ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹینتھ کلاس کے بعد کیا کریں ٹینتھ کلاس کے بعد کیا کریں یہ سوال آپ کے من میں جرور آیا ہوگا اگر آپ نے دسویں کی پریچھت دی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ ٹینتھ کلاس کے بعد کیا کریں دسویں کچھا کے بعد بہت سونچ سمجھ کر ویسے کا چناؤ کریں جو بھی ویسے آپ کو روچکر لگے جس ویسے میں آپ کو انٹریسٹ ہو اسی ویسے کا چین کرنا آپ کے لئے پھائدہ مند ہوگا سائنس آرٹ یا کامرس پڑھنے کے بعد آپ کیا بن سکتے ہیں آئی ٹی آئی یا پالی ٹیکنک کرنے سے آپ کو کیا پائدہ ہو سکتا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب کے لئے ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب جرور کریے گا اگر بات کریں سائنس کی تو جنہیں ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہوتا ہے ویڈ ٹینتھ کلاس کے بعد سائنس کا چناؤ کرتے ہیں سائنس میں بھی دو بیسے ہوتے ہیں پہلا گڑیت پڑھنے کے بعد آپ انجینئر آج بن سکتے ہیں اور دوسرا جیوی گیان یعنی بائیولوجی جیوی گیان پڑھنے کے بعد آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں سائنس میں آپ کو نم لکھت بھی سے پڑھنے ہوتے ہیں ہنڈی، انگلیس، فیجکس، کمیسٹی، بائیولوجی، میتھمیٹکس، کمپیوٹر، سائنس اور بائیو ٹیکنولوجی اب ہم اگر آگے بات کریں تو آرٹ میں آپ کو نم لکھت بھی سے پڑھنے ہوتے ہیں اتحاس بھوگول، درسن ساشتر، ساماج ساشتر، راج نیتی ویگیان، ارد ساشتر، منو ویگیان، انگریجی اور سنسکرت آدی اس کے بعد بات کریں کامرس کی تو ایکاؤنٹنٹ، بینک مینیجر جیسے جوب کیلئے کامرس پڑھنا آپ کیلئے فائدہ مند ہوگا کامرس کے انترگت آپ کو نم لکھت بھی سے پڑھنے ہوتے ہیں جیسے ہنڈی، انگلیس، میتھمیٹکس، ایکاؤنٹنسی، بیجنس اسٹڈیج، ایکونومکس آدھی اب ہم اگر بات کریں دسویں کے بعد آپ اور کیا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آئی ٹی آئی یا پولی ٹیکنک کر سکتے ہیں آئی ٹی آئی کی بات کریں تو آئی ٹی آئی کا پورا نام ہوتا ہے انڈسٹریل ٹریننگ اسٹیٹیوٹ آپ آئی ٹی آئی میں پرویش لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کے چنے ہوئے کورس یا ٹریڈ کے ساتھ آپ کو ڈپلومہ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو آسانی سے جوب مل سکتی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ جرور کریے گا آئی ٹی آئی اور پولی ٹیکنک کے بسے میں بہت جلد پورا ویڈیو آپ کو مل جائے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریے موسیقی